تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر معمور تھے تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آپ نے پکڑ دیا تو اس نے عذر بیان کیا مجھے چھوڑ دیں چوری کر رہا تھا آپ نے اس نے عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اب جو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو سرکار نے دیکھتے فرمایا کہ ابو حریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا اس کا مطلب اب ذرا غور کیجئے نا یہاں رات میں حفاظت چل رہی ہے وہاں سرکار کیا کر رہے ہیں یقیناً یا تو آپ سو رہے ہوں گے اور یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے یہی آپ کے رات کا روٹین تھا کہ میرے آقا رات ہی کچھ حصہ سوتے کچھ حصہ نماز پڑھتے پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے پھر فجر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور سو رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ انتہائی کامل ہوا کرتی تھی اور اجائبات کائنات آپ کے سامنے منکشف ہوتے تھے یہ تو ہماری نگاہ تو یہ اٹھاتے نا تو چھت سامنے ہوتی ہے یا کھلے آسمان کے اوپر ہیں تو بس نیل نیل آسمان نظر آ رہا ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو ایسے سے اجائبات دکھایا جاتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں وہ ہر وقت مشاہدہ اجائبات میں رہا کرتے تھے اگرچہ یہ اس پہ کوئی شرع آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کریں حدیث سے ایسا نہیں لیکن یہ دیگر بہت سارے دلائل کے روشنی میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذکر کو سمعات فرمایا کرتے تھے خود فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے اس طرح کہ یہود نے جو آپ کو زہر دیا بکری کے اندر تو بکری خود بولی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے مجھ میں زہر ملایا گیا ہے اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں جو تھوڑا سا بھی انہوں نے اگر اولیاء کرام کی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے نفوس قدسیہ مقرب بندوں کی حیات طیبہ کو پڑھا ہو انہوں نے جو اپنے احوال بیان کی ہیں ان کا مطالعہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کے چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور استغراق کا عالم وہ ہے یہاں ایک غلام کے پاس شیطان آ رہا ہے اور نبی کریم اگلیدین اس کی اطلاع دے رہے ہیں اس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے کیونکہ اللہ کے کمال سے ہی ہے انسان کا وہ کمال نہیں ہے ادھر بھی توجہ ہے اور ادھر بھی توجہ ہے اور ایسی چیز کی خبر دینا جس کو ہم دیکھ کے نہ جان سکیں سن کر سونگ کر چک کر یا چھو کر نہ جان سکیں یا عقل سے نہ جان سکیں اسی کا نام غیب ہوتا ہے اس پوشیدہ شیعہ کا نام غیب ہے جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ بتائیں لاہور کی فلا گلی میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ آپ سٹلائٹ پر بیٹھے ہیں اور فوراں وہاں پر کیمرہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھ لیا نہیں نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غیبی عمر کی آپ نے خبر دی ہے اب اس کی سورس کیا ہے اگر تو اللہ کی طرف سے وحی ہے تو وہ پھر بالکل علم غیب ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا یا پھر کوئی بذرگ ہوتے ہیں بعض اوقات جیسے اللہ کے نبی نے صحابے کرام علم و ردوان کو بہت سارے غیبات کی خبر دی اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بھی پہنچی ہے ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ تعالی ہے لیکن نہ ہم نے کوئی آلے سے جانا نہ دیکھا نہ اس کی آواز سنی نہ کوئی اس کی خوشبو ہے نہ چھوکر نہ ماذا اللہ کو چک کر پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہے تو ایک غیبی خبر ہے نا ہمارے پاس یہ کس نے بتائی اللہ کے نبی نے تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں یہ غیبی امور پر باعتائے الہی متلع ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی غیبات پر جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے ما کانا ما مانے جو کانے مانے کانا مانے ہو گیا جو ہو گیا وما یکون ما مانے جو یکون مانے ہو گا ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہو گا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتفصیل بتایا جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ فروض ہوئے فجر کی نماز کے بعد اور زہر تک بیان کرتے رہے پھر زہر کی نماز پڑی اثر تک بیان کیا اثر کی نماز پڑی مغرب تک بیان کیا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا تھا ما کانا وما یکون کے الفاظ ہیں سب سرکار نے بتا دیا حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے یعنی یہ ایک موجزہ تھا سرکار کا کہ ایک ہی نشست میں جب سے چیزیں پیدا کی کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک حتیٰ کہ جنتیوں تک کا بتا دیا کون کون جنتی ہے کون کون جہنمی سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا سب سے آخر میں کون جہنم میں رہ جائے گا سب چیزیں سرکار نے بیان فرما دی ایک ہی نشست میں اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری چیزوں کا علم بتفصیل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور قیامت کے بعد کے اتنے ہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا جسینہ کے قیامت کے بعد لوگ جنت میں ہوں گے پھر جنت میں یہ ہوگا یوں ہوگا جہنم میں یہ ہوگا یہ ہوگا جتنا بتا دیا اس کا ہم اقرار کریں گے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم اُس ان چیزوں کے لیے ان علوم کے لیے نہ نبی کریم کے لیے اقرار کریں گے نہ انکار یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جانتے ہیں نہ یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے ہیں بس خاموش کیونکہ اس کے بارے ہمارے پر دلیل نہیں ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے خوزکتے معلوم ہو اقرار بھی نہیں کریں گے کیوں دلیل نہیں ہے لیکن قیامت تک کے لیے تو ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سی چیزوں کا غیبی چیزوں کا انکشاف ہوا ان میں سے یہ بھی ہے